موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ لوگ کئی ہو کیا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرم سے میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں اور ایک خوبصورے ویلوک کے ساتھ راضی رہی ہوں اور آج ہم لوگ آ جا رہے ہیں پہلے ہم میٹروں میں بیٹھ کے گئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں نواشری پار جسے آج کل علامہ وال پار کہتے ہیں تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں کتے دنوں سے میرب کہہ رہی تھی کہ مجھے گمانے لے کے جائیں تو پھر جوانا ان کے ماما بابا نے جوانا پلان کیا اور ان کا پلان ہم نے خراب کیا اپنے کام بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ ہم لوگ جب میٹر سٹیشن سے باہر نکلے ہیں تو مہندی لگانے والی بیٹھی ہوئی تھی تو جوانا اس سے ہم نے مہندی لگوائی تو پھر جیسی مہندی لگی میرب نے اتنا رولہ ڈال لیا کہ میرے آت پر یہ کیا لگا دیا تو پھر بابی نے جوانا اس کو راضی کرنے کے لیے خود بھی اپنے آتوں پر لگوائی تاکہ میرب راضی ہو جائے اور میں نے وہاں سے باہر سے لیے مالٹے کیونکہ جوانا بہت دن ہو گئے کہ دل کارا تھا کہ دھوپ میں بیٹھ کے مالٹے کھاؤں اور ہمارے گھر میں تو دھوپ لگتی نہیں ہے اور ہم میہ بیوی تو دھوپ ہی لگوانے گئے تھے میرب اتنی خوش میرب نے اتنا انجوائی کیا تو بچوں کو لازمی جو ہے نا اس طرح سے انجوائیمنٹ کروانی چاہیے کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ آپ لوگ ان کے لیے کیا کر رہے ہو ان کو تو بھی صرف اتنا پتا ہے کہ ان کا بچپنا کیسا گزر ہے اور بڑے ہو کہ بھی ان کا صرف اپنا بچپنا یاد رہتا ہے بچپن میں جو سٹرگل آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو ان کے لیے ان کے لیے گھر بنا رہے ہوتے ہو کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں ان کے لیے ہم زمین لے لیں گھر بنا لیں اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ آپ لوگ کا فرض ہے لیکن یہ کہ وہ جو بچپن میں جو ان کی بچپن کی خوبصورتی اگر آپ لوگ ان کو وہ نہیں دیں گے تو اس کا وہ گلہ وہ ساری زندگی کریں گے آپ ان کو گھر نہ بنا کے دیں وہ کبھی بھی آپ سے گلہ نہیں کریں گے لیکن یہ گلہ لازمی کریں گے کہ ہمیں جو ہے آپ لوگوں نے بچپن میں جو ہے کئی گمائیاں نہیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو ہم لوگ ادھر آئے تو ادھر جو تھی لائٹ ہی نہیں تھی جولے تو بہت سارے تھے لیکن لائٹ نہیں تھی اور ہم لوگوں نے پھر فری میں جولے لیے کہ وہ فری میں جولے اس لیے لیے کہ بس ہم نے ایسی میرب کو ہر جولے پہ بٹھایا پہلے بابی اور بھائی جو ہے نے ادھر لے کے آئے اس کو تو انہوں نے دیکھا لائٹ نہیں تو وہ واپس چلے گئے تو پھر میں اور میرب جو زہید ہے ہم لوگ میرب کو لے کے سائیڈ پہ آئے میں نے کہا آؤ میرب میں آپ کو جولے دے دیوں اب بچوں کو کیا بتا لائٹ ہے یا نہیں ہے ہم نے اسے سارے جولوں پہ بٹھا کے جولوں کو ایسی علاج علا کے تو اس لیے بچوں کے لیے لازمی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں اور ان کو کہیں گمانے لے کے جایا کریں ان کو تھوڑے سی کھلونے دلایا کریں ان کو جو ہے نا ان کی جو پرورش ہے نا وہ آپ لوگ بچوں کی طرح کریں آپ ان کو جو ہے نا فقیر بنا کے ان کے لیے جو ہے نا گھر بناتے ہیں اور ان کے لیے جیدادے بناتے ہیں اور ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ فقیروں والی کر لیتے ہیں تو وہ بچے جو ہوتے وہ بڑے ہو کے بھی فقیر ہی رہتے ہیں ان میں وہ بچوں والی بات نہیں ہوتی ہے ایک غربت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وہ تو جو ہے نا اکثر لوگوں میں ہوتی ہے تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن ایک ایسے والدین ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہیں پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے زمینے جیدادے بنا لیں اور بچوں کی تربیت جو کرتے ہیں وہ اتنی کنجوسی سے کرتے ہیں تو بچوں کی جو ہے نا وہ جو کنجوسی تربیت ہوتی ہے وہ بچوں کی شخصیت پر چھاپ لگ جاتی ہے اس لیے جو ہے نا بچوں کی شخصیت بنائیں ان کو پڑھائیں لکھائیں ان کو جو ہے نا بنیادی چیزیں ساری دلائیں اس کے بعد اگر آپ لوگ کے پاس بچت ہوتی ہیں پھر ضرور ان کے لیے زمینے بھی بنائیں جیدادے بھی بنائیں اور سب کچھ کریں اور دیکھیں میرب کس قدر خوش ہو رہی کوئی جولہ بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہر جولے پہ میرب کو بٹھایا ہے اور زہید بچارہ دھکا لگا لگا کہ اس کو جولے دے رہتے اور اس نے خوب انجوائے کیا کہ میں نے سارے جولے کھا لی ہیں میرب نے خوب انجوائی کیا اور میرت کے سام ہم لوگوں نے بھی خوب انجوائی کیا میرب بچی ایسی ہے کہ اس کے ساتھار بندہ انجوائی ہی کرتا ہے اور ابھی ہم لوگ کا ایک اور پلان بن گیا کیونکہ ٹائم تھا تو کدھر کا پلان ملنا ہے یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگیے پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں جو نئے لوگ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دعا ہمی یاد ہے کہ خوش رہے ہیں بادریا اللہ پیس